بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہم الدین آج 26 مئی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں ازان اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی علی بھائی جی علی بھائی اگلا قویسن بڑا دلچسپ ہے آپ انگریزوں کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم نے ساری زندگی انہی کے ملکوں میں گزاری ہے وہاں اولڈ ایج ہوم ہیں نشہ عام ہے بے حیائی کا توفان ہے ہم جنس پرستی ہے خودکشی کا رجحان ہے جرائم کی بھرمار ہے پلیز ان پلیز انگریزوں کی تعریف سے توبہ کریں ٹھیک کریں پہلے تو آپ نے یہ توبہ کر لیے جو آپ نے زندگی وہاں گزار دی ہے تو ہم تو مانگے بھی نہیں دیکھ لیں ہمارے پاس تو آپشن بھی بہت تھے جانے کے ہم پھر بھی نہیں گئے بلکہ ہمیں تو لوگ مفت کے ٹور لگوانے کے لیے بھی تیار ہیں ہم تب بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے تو آپ تو اپنے پیسے خرچ کے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پوری زندگی وہاں گزاری ہے تو آپ نے کیا توبہ کر لی مجھے تو توبہ اس بات پر کروائیں جب جتنے گناہ آپ نے گنوائے ہیں میں ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعریف کر رہا ہوں ان چیزوں کو تو چاہے وہاں پہ ہو چاہے یہاں پہ ہو سب سے زیادہ میں کنڈیم کرتا ہوں ہم گوروں کی جن چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ یورپ میں امریکہ میں چلے جائیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ ٹیلینٹڈ ہیں آپ مہنتی ہیں تو آپ اوپر جائیں گے کئی پاکستانی وہاں پہ عرب پتی نہیں ہے کیا امریکہ میں یورپ میں اگر وہ مذہب کا فرق رکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی مسلمان اوپر نہ جا رہے ہوتے آپ جپان میں چلے جائیں عرب پتی ہیں مسلمان پاکستانی یہاں کوئی سوچ بھی سکتا ہی تھی تھی ان کے پاس رقم ہے تو وہاں پہ کم از کم ٹیلینٹ کی قدر تو ہے دوسرا وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ رشفتیں تو نہیں دینی پڑتی یہاں تو سر یہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اب کچھ آسان ہوا ہے ادروائز تو شناختی کارڈ اور ڈومی سائل کا تو شاید اب بھی اس طرح کا آسان نہ ہو بنوانا پڑے تو ہر بندہ کہتے ہیں یار کوئی واقف ہے ادھر کوئی واقف ہے وہاں بندہ اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ واقف ڈونڈ رہے ہوتے ہیں وہاں تو ایسے نہیں ہے آپ نے اپنا بل ٹھیک کروانا ہو جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کا بل زیادہ آگیا ہے تو آپ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی واقف ہے کہ میں بل ٹھیک کروانا ہو بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے جو ہیں وہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں اویلی بل ہے یہ میں ان کے کوئی فضائل و برکات نہیں بیان کر رہا آپ نے چونکہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان باتوں کی تعریف کر رہا ہوں جس کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے برائی تو برائی ہے چاہے وہاں پہ بھی ہو چاہے یہاں پہ بھی ہو ویسے وہاں سے رہنے والوں سے اگر آپ پوچھ لیں یہاں پہ اگر کوئی بے پردہ عورت گھومتی ہے تو اس کو داڑی والا بغیر داڑی والا نماز والا بغیر نماز والا ٹوپی والا بغیر ٹوپی والا ماشاءاللہ گھار تک چھوڑ کے آتا ہے لیکن وہاں پہ عورتیں سکٹ میں بھی پھر رہی ہیں کوئی کسی شخص کو یوں نہیں یہ بھی حراسمنٹ میں آتا ہے آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھ سکتے یہاں تو برکے والی کو نہیں چھوڑتے لوگ تو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس تو ہیں نا باقی جتنی آپ آشی چیزیں عام کر رہے ہیں نا ان سے اگر آپ بچنا چاہے نا تو آپ وہاں بٹ سکتے ہیں آپ سے زبردستی کو یہ کام نہیں کروائے گا اسی لئے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریٹیسنگ مسلمان بن گئے ہیں کیونکہ باقی بیمانیوں سے وہ بچ گئے دونمریوں سے بچ گئے تو ہمارے ملک میں دونمری داڑی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے بغیر داڑی والا بھی ملا رہا ہے گندہ فروٹ اچھا کہہ کے داڑی والا بھی بیچ رہا ہے بغیر داڑی والا بھی بیچ رہا ہے نمازی بھی بیچ رہا ہے بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے تو سارے برابر ہی ہیں ٹھیک ہے ملکہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آگیا ہے عرض کر دو اس سے ویسے لیٹیڈ ہی ہے وہ اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کرائے ہاتھا مجھے بائیف نے پڑھایا اس کو کسی نے بیجا تھا وٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک میں تو یوز نہیں کرتا میرے پاس تو سادہ سادہ موائل ہے تو وہ کیلی بیٹھ کے بڑا حاصل ہی میں نے کہا کیا اس نے کہا یہ لطیفہ میں نے کہا سناؤ تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا آج بھی ایسا انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں آپ دیکھیں مامے گاؤں میں جو ڈنڈوں اور تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے ظاہرہ غریب لوگ ہیں روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے تو یہ تلوار میں سمجھیں کہ پرانے زمانے ہی بات ہے ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کونس ہے تو وہ سارے لوگ نہ اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں یہ سب سے نیک ہیں تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے ٹھیک ہے ان کے قدموں پہ ان کو آنر دینے کے لیے لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں کہنا جی ان دو سو اس سبان میں کون ہیں تو وہ سارے کہتے ہیں نہیں امام صاحب امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میں تھے چیک کرنا ہے ایسا میری کیبل نہیں سی آرہی کہ تو اڈیہ آرہی ہے کہ نہیں وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آرہی ہے کہ نہیں میری کیونکہ کیبل نہیں آرہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا میں کوئی نیک نہیں تو آپ کی نیکی کا میار تو یہ ہے تو یعنی دنیاوی منفیت ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا باہر کے ملکوں میں اگر کوئی شریف رہنا چاہتا ہے نا سر تو شریف رہ سکتا ہے باقی ان برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں وہاں رہ کے لوگ بچ رہے ہیں وہاں آپ سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا ٹھیک ہے قانون کی حکمرانی ہے جیوڈیشنی کی حکمرانی ہے سر یہاں آپ کے ہسپیٹلز میں کیا ہو رہا ہے کالیہ پرسو پرائیم نیسٹر نے وزٹ کی ہے نا ہسپیٹلز کا دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے اس قوم کی اور سر ڈیوڈ کیمران کو بھی آپ نے دیکھا ہے پرائیم نیسٹر ہے سٹی پرائیم نیسٹر ہے انگلینڈ کا اور اس کو ایک ڈاکٹر ڈانٹ کے نکال رہے ہیں وہاں سے کہ تم کیوں ادھر آئے ہو مریضوں میں یہاں اگر پرائیم نیسٹر تو چلے یوں تو اچانک وزٹ کیا تھا اتر بیز یہ پہلے بتا دیتے ہیں تو شاید کئی مریض غائب ہوئے ہوتے ہیں مریضوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اسپیٹل سے صرف جگہ کھلی شو کرنے کے لیے اور وہاں پہ ڈیوڈ کیمران کو وہ ڈانٹ کے نکال رہا ہے اس کی ویڈیو چڑھی بھی ہے یوٹیوب پہ اور وہ اس سے کس طرح معافیے مانگ رہا ہے معذرت پرائیم نیسٹر ہو کے کیونکہ سر اس کو پتا ہے جیجیشری کی حکمرانی ہے عدالت کی حکمرانی ہے اس کو پتا ہے یہ پرائیم نیسٹر سب سے بڑی پوسٹ ہے ہمارے ملک میں تو پرائیم نیسٹر اگرچہ بڑی پوسٹ ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ابھی ہم اس طرح true democratic country نہیں بنے ہیں لیکن وہاں ڈیموکرسی کا مدلب واقعی ڈیموکرسی ہے پرائیم نیسٹر واقعی پھر وہ پرائیم نیسٹر ہے تو یہاں کوئی سوٹ سکتا ہے اس طرح پرائیم نیسٹر کو نکالے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا لیکن اس کو پتا کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے گا میں جا کے عدالت میں قانون کی بالا دستی ہے جی قانون کی بالا دستی ہے اور میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے تو اس کو لاکھوں پاؤنڈ مجھے پے کرنا پڑ جائیں گے سر وہاں پہ اگر پولیس والا آپ کو نجائز تھپڑ مار دینا تو آپ کی موج لگ گئی اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے تو قانون کی اکبرانی بھی ہوتے ہیں قتل بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اتنی اندی نہیں پڑی ہوئی ہے جتنی ادھر پڑی ہوئی ہے اس طرح کی اندی وہاں پہ نہیں ہے اگر آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں یہاں تو مسجد میں یار جودییں چوری ہو جاتی ہیں اور تو اور جہاں پہ لوگ پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو ہم اگر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کہ وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو بغیر سفارش کے کر سکتے ہیں یہاں پہ تو ٹیکس والی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور ٹیکس بھی وہ لیتے ہیں کہ ان سے جو غریب پہلے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے جو بڑے مگرم اچھا ان کو کوئی ہار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی قانون کی اکبرانی نہیں ہے میں ان پوائنٹ آب یو سے بات کر رہا ہوں تو ورنہ واقعی اگر مذہب کے پوائنٹ آب یو سے دینداری کے اعتبار سے جو فیسیلٹیز ہمیں سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں حاصل ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں افغانستان میں ظاہر ہے کہ وہ یورپ میں نہیں ہیں وہاں پہ بچاروں کو جماعت کے ساتھ اکثر کو نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی اور اگر پڑھنی بھی پڑھ جائے بیس بیس تیس تیس کلومیٹر ڈرائیب کر کے جانا پڑھتا ہے تو ہم تو جناب ہر بیس قدم پہ ایک فرقے کی مسجد مل جاتی ہے اور یہ مسجدیں بھی فرقہ واریت کی جو کچھ برکات ہے نا اس کی یہ بھی ہیں کہ مسجدیں زیادہ بن گئی ہیں ورنہ گاؤں میں ایک مسجد ہوتی نا تو وہ ایک بریلوی بنا لیتے ہیں دو بندی کہتا ہے نہیں ہم بھی ایک بنائیں گے اپنی کوئی دو چار ایلے دیس آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ساڑی بھی کونی چاہیتی ہے اگر شیعہ ہوتا وہ اپنی لدہ تو زیادہ تر مسجدیں اس طرح بھی زیادہ بن گئی ہیں تو یہاں مسجدیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی بھی اگر سب لوگ نماز پڑھے نا تو یہ مسجدیں ابھی بھی تھوڑی ہیں یہ حقیقت بات ہے آپ دیکھیں رمضان میں وقت پڑھ جاتا ہے بوزو خانے پہ لانے لگی ہوئی ہیں ٹائلٹس پہ لانے لگی ہوئی ہیں حالانکہ رمضان میں بھی اگر عام حالت میں پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن لوگ نماز پڑھ رہے تھے رمضان میں دو یا چار پرسن پڑھنا شروع ہوتے ہیں فیفٹی پرسن بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں انڈونیشیا ملیشیا میں ایٹی فائی پرسن زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر مدھا مسلمان نہیں رہ سکتا صحیح مسلم میں عدیث ہے ٹو فور سکس کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے پاکستان کی شنافتی کارڈ میں تو آپ نماز اور جمعہ پڑھے بغیر بھی مسلمان ہی ہیں پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا دنوں کے اب تو یہ دو ڈھائی سال پرانی بات ہے کہ انڈونیشیا میں زور کی نماز کے اوقات میں ٹریفک جیم ہو جاتی تھی تو انہوں نے انیلیسیز کیا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ان پتا چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں آفیسیز تھے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں سر انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوز کرا دیئے وہاں پر جی موبائل مسجدیں بڑے بڑے ٹریلے وہ بقیدہ گراؤنڈ ایریاز میں لا کے پار کرتے ہیں وہاں پر زان ہوتی ہے لوگ اپنے آفیسیز سے نکل کے بجائے کہ گاڑی ڈرائیو کر کے باز پڑھیں وہاں تو کسی کے دماغ میں نہیں آیا خیر ہے کہ آروی ہو جانے دیئے پار لو مسجد کا اتمام کیا ہے تو میں یعنی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں ان نیگٹیو چیزیں جن کو آپ نے ہائلائٹ کیا ہے اس سے ان کی پوزیٹیو ختم نہیں ہوگی اور ہمارے معاشرے کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان سے نیگٹیو ماملات دھولیں گے نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اوورال ایک عام انسان وہاں پہ زیادہ خوش ہے یہاں کی نسبت یہ حقیقت بات ہے کہ یہاں پہ نہ انصاف ہے نہ اس طریقے سے قانون کی حکمرانی ہے نہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں نہ آپ کو میڈیکل ایک میڈیکل کیس کسی گھر میں ہو جائے لوگوں کی پورے پورے مکان بھک جاتے ہیں وہاں اگر وہ ٹیکس آپ سے فورٹی پرسن لے رہے ہیں نا تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کروانا بھی اگر آپ کو میڈیکل مل جائے ٹیکس کے وز تو کوئی اور چیز تو آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتی زیادہ تر بیماری کی گھرچیں ہوتے ہیں اور بڑاپے میں سب کے ساتھ معاملات ہیں کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو بائی پاس کے پورے پاکستان میں تو چار پانچ لاکھ روپے لگ جاتا ہے ایک غریب آدمی کہاں سے کرے غریبوں کے لیے گھرچے ہسپیٹرز موجود ہیں لیکن وہ آپ کو کیوں میں لگا دیتے ہیں تین تین مہینے کے بعد ڈیٹھ ساتی ہیں چار چار مہینے کے بعد اس وقت تک بندہ بھی ایکسپیر ہو جائے پھر لوگ مجبوراں پھر کیا کرتے ہیں ادھار پکڑ کے تو وہ کرواتے ہیں علاج خود ہی کروا لیتے ہیں ٹھیک ہوگا